میں چند باتیں بتاتا چلوں کل آپ کو میں نے چھوڑی سی فوٹیج دکھائی تھی آپ کو دوبارہ بھی آپ کے چینلز پر سکرینز پر میں دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے عمران خان اور ان کے ورکرز کے لگائے بینرز اور ہورڈنگز جو ہیں ان کو اتارا جا رہا ہے ان کی جگہ میاں شباز صریف کے بینرز اور ہورڈنگز جو ہیں وہ لگ رہے ہیں جب تحقیق ہم نے کی تو پتا چلا کہ یہ بلال یاسین صاحب کے ورکرز ہیں جو مسلم لیگی نون کے رہنماں ہیں اور ان کے کہنے پہ وہ اتار رہے تھے جمہوریت بڑی اچھی چیز ہے لیکن جمہوریت میں اس طرح کی ہتھکنڈے جو ہیں وہ اس کے اوپر صرف انسان نشاندہی کر سکتا ہے ان کے اوپر آواز اٹھا سکتا ہے یہاں پہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ جو پوسٹرز پاکستان مسلم لیگ نواز کے لگے ہیں جو سٹریمرز ان کے لگے ہیں جو بینرز لگے ہیں ان سے دو سوالات تو ضرور پوچھنے چاہیے اور کاش ان کا کوئی رہنماں مجھے آکے اس کا جواب دیں اور جس کا دل کرے قلب دے دیں جواب اس کا بشک کہ ایک تو انہوں نے ابھی تک پنجاب حکومت نے اپنے یعنی پاکستان مسلم لیگ نون نے کیوں پی ایچ اے کو اور ٹی اے مو کو پیمنٹس نہیں کی ہیں ہورڈنگز لگانے کی اور سٹریمرز لگانے کے اور کیوں قومی خزانے کو پاکستان مسلم لیگ نون کی ریلی کے بہانے اس کو یعنی ایک نفصان پچایا جا رہا ہے اور بے انتہا نفصان پچایا جا رہا ہے جو کڑوڑوں میں جس کی مالیت بنتی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب پنجاب بھر میں خود پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک ایم پی اے کی تحریک الٹوا پر بینرز پوسٹرز اور وال چوکنگ پر ہر طرح کی پابندی ہے تو پاکستان مسلم لیگ نواز اس کی خلاف ورزی کیوں کر رہی ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں اور اگر آپ وہ بینرز دیکھتے ہیں اگر آپ وہ پوسٹرز دیکھتے ہیں تو اس پر لکھا ہے مہنگائی بے قابو ہونے والی مہنگائی لائن آرڈر تو مہنگائی تو پروینچل گورنمنٹ کے پرویو میں آتا ہے یہ کس طرح سے فیڈل گورنمنٹ کے سر پہ توبھی جا سکتی ہے اس کا جواب بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کی ہی کوئی رہنمہ آکے دے گی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آرہی کہ پنجاب حکومت تو بزاتے خود حکومت ہے تو وہ کس طرح حکومت کے خلاف جلسہ یا جلوس کر سکتی ہے یا اتجاج کر سکتی ہے عمران خان صاحب جب میں یہ بول رہا تھا تو ساتھ ساتھ فوٹیج بھی چل رہی تھی جس پہ آپ کے ہورڈنگز کو تارا جا رہا ہے اور آپ کی ہورڈنگز کی رہا ہے میاں شہباز صدیب کی ہورڈنگز لگ رہی ہیں تو کیا آپ نے ڈیریکٹ ڈی سی او سے یا حکومت پنجاب سے اس پہ اتجاج کیا ہے کہ یہ ایک نارمل کی چیز ہے مبشر یہ بہت نارمل چیز ہے یہ پہلی دفعہ نہیں انہوں نے کیا جب ہم کوئی اتجاج کرتے ہیں پنجاب میں لہور میں خاص طور پر لہور میں کیونکہ لہور انہوں نے اپنی وراست بنایا ہوا ہے شریف پرادران نے ہمیشہ یہی ہوتا ہے ہم نے اپنی ممبرشپ کیمپین کی سارے لہور کے اندر آج سے دو سال پہلے اگزیکلی یہ ہوا ہمارے سارے بین از اترنے شروع ہو گئے اب مجھے ان کی پارٹی صرف اعتراض ہے ایک اعتراض ہے جب یہ اپوزیشن میں جاتے ہیں ان کو جمہوریت یاد آجاتی ہے جب یہ گورنڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہی جو چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں اپوزیشن میں وہ گورنڈ میں بھول جاتے ہیں اور بالکل ان کو جمہوریت بھول جاتی ہے دیکھیں اتنی دیر سٹرگل کی ہم نے انہوں نے کٹھے سٹرگل کی بلکہ ان کی پارٹی اور ہماری پارٹی کی سب سے زیادہ سٹرگل تھی جنرل پرویز مشرف کے خلاف جیسی پاور میں آئے ایک دام انہوں نے وہی حرکتیں کی جو بلکہ پرویز مشرف کے دوران میں یہ کہتا ہوں میں نے سب سے زیادہ اس کی مخالفت کی تھی لیکن جو یہ حرکتیں کرتے ہیں وہ شاید تب بھی بھی نہیں ہوئی کیونکہ تب ہمارے اس طرح پوسٹس نہیں اتارے جاتے تھے ہم ان دنوں میں بھی کرتے تھے احتجاج لیکن ان کے دوران میں اور اب بھی آپ نے اچھا کیا آپ نے دکھا دیا لیکن آپ نے ایک اور چیز ایڈ کر دی تھی کہ جو گورنمنٹ کا خرچہ ان کے دور پہ ہوتا ہے یعنی کہ جو ٹیکسپیر کے اوپر یہ خرچ کرتے ہیں اپنے اوپر شاید ہی میں سمجھتا ہوں کسی نے کیا ہو آصدرداری نے کیا ہوگا اور انہوں نے کیا ہوگا اور میں آپ کو صرف رائیونٹ کے اوپر جو خرچہ آیا ہے پنجاب اسیمبلی میں یہ ریز کیا تھا کہ نو ارب روپیہ نو سو کورڈ روپیہ انفرسٹرکچر رائیونٹ کے اوپر دیولپ کرنے کے لیے ٹیکسپیر کا خرچ جوا تھا نو سو کورڈ روپیہ جس کی وجہ سے رائیونٹ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور اس کی قیمتیں کہاں پہنچ گیا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اب چینج کی ضرورت ہے مبشر یہ جو پولٹیکس ہے نا اب ہمیں وقت آگیا ہے کہ اس ملک کو ایک اگلے سٹیپ پہ لے کے جائیں کیونکہ اب ہو کیا رہا ہے کہ یہ باریاں لیتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو تنقید بھی کرتے ہیں لیکن بیسکلی یہ دونوں یہ نظام کو چینج نہیں چاہتے ہیں یہ اسی نظام چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہی چلتا رہا ہے کام ان کو ایک دوسرے کو جب جب ان کی کومن انٹریسٹ کی چیز آتی ہے تو یہ دونوں خاموش ہو جاتے ہیں یہ جلسے پہ پاکستان کے عوام آئے گی اور جس طرح کہ پشاور کے دھرنے میں آئی کراچی کے دو دن کے دھرنے میں آئی دونوں دو دو دن کے دھرنے تھے گجرہ والا میں آئی ملتان میں آئی فیصلہ باد میں آئی یہ عوام نکل رہی ہے دیکھیں پاکستان بدل چکا ہے صرف تیس کا جلسہ ایک چیز ثابت کرے گا پاکستان بدل گئے انشاءاللہ آپ تیس کو دیکھیں گے کہ لوگ چل کے آئیں گے کوئی کیمے کے نار نہیں کھلائے جائیں گے کسی کو کوئی پیسے نہیں دیے جائیں گے کوئی سرکاری نوٹروں کو نہیں لائے جائے گا لوگ چل کے آئیں گے لیکن اٹھائیس کو جو جلسہ ہو رہا ہے اس کے مطلق مجھے یہ پتا چلا ہے کہ پنجاب کے تمام تیچرز کلرکز اور جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی ذمہ داریاں لگ گئی ہیں کہ کس طرح بسیں بھر بھر کے لانا ہے تو وہ تو آپ سے بہت بڑا ہو جائے گا جلسہ دیکھیں مبشر آپ اور شکر ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس ملک کا آج الیکٹرونک میڈیا آزاد ہے اور انکرز ہیں جن کی اپنی اپنین میکرز ہیں وہ خود ہی فیصلہ کر لے گی کہ جلسہ کس کا بڑا تھا اور جلسہ یہ نہیں کہ لوگ اکٹھے کرنے آپ کو یاد ہے پرویز مشرف نے اسلام آباد میں بارہ میں کو بہت بڑا کراؤڈ اکٹھا کر لیا تھا کراؤڈ اکٹھا کرنا پٹواریوں کا جلسہ اور سرکاری نوکروں کا جلسہ اور ایک عوام جب خود چل کے آتی ہے اور پارٹسپیٹ کرتی ہے اس میں بہت فرق ہوتا ہے اور انشاءاللہ اٹھائیس اور تیس کے جلسے میں آپ کو فرق نظر آ جائے گا اور سائز بھی آپ کو پتا چل جائے گا اور انشاءاللہ میں ایک اور جو آپ کے سامنے پیشنگ ہوئی کرتا ہوں جنون آپ کو نظر آئے گا جنون جو جلسہ تیس کا جلسہ ہے میں چیلنج کرتا ہوں کہ آج کوئی پارٹی اتنا بڑا جلسہ نہیں کر سکتی انشاءاللہ پاکستان یا آج آپ بتائیں گے کہ اس ریلی نے کب ہونا ہے اور آپ اس پر کریں گے کیا اس میں کوئی ایسی اناؤنسمنٹ کہ جو آئی اوپننگ اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے حجیب و بشر دو بجے منارے پاکستان میں اور انشاءاللہ لاکھ آدمی سے انشاءاللہ کب نہیں ہوگا اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس ریلی کا مقصد ایک تو پاکستان کی عوام کو ایک نئی سوچ دینی ہے نیا نظام دینی ہے جو نیا نظام لوگوں کے سامنے لے کے آئیں گے اور پھر ایک لائے عمر لے کے آئیں گے کہ یہ جو دونوں حکومتیں نورا کشتی کر رہی ہیں اور ان کے انٹرسٹ ایک ہیں اور یہ باریوں میں آپ پیار ہوئی ہیں کھل کے کہہ رہے ہیں یہ بھی شرم کی بات ہے وہ کہتے ہیں جی اپنی باری کی انتظار کرو پہلے پانچ سال ہم نے گزارنے ہیں اب پانچ سال آپ اپنی باری کی انتظار کریں شرم بھی نہیں ہے اس میں کوئی تو یہ باریاں ہم نے پارٹریشپ بڑھ کے توڑنی ہیں اور لائے عمل دیں گے کہ کیا ہم چاہتے ہیں ان گورنمنٹ سے کیا چاہتے ہیں اصل میں اپوزیشن کا کام ہوتا ہے عوام کو ایک لیڈرشپ دے ان کو جو اس وقت عوام پسی ہوئی ہے اس کو راستہ دکھائیں کہ ہم کیا چیزیں کریں گے تو اس سے نکل سکتے ہیں ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہیں ہمیں روزگار مل سکتا ہے یہ بجلی کا جو عذاب آیا ہوا یہ ختم ہو سکتا ہے کرپشن سے نکل سکتے ہیں یہ عذاب سے اور جو مہنگائی اصل تم مہنگائی لوگ ہوگئے کیسے نکل سکتے ہیں تو اس کا پورا ایک لوگوں کو پروگرام دیں گے اور پھر یہ بتائیں گے کہ ہم نے سب نے مل کے کیسے پریشر ڈالنا ہے ان حکومتوں کے اوپر آپ لاہور کی یا پاکستان کی عوام سے کیا اپیل کریں گے کہ وہ تیس اکٹوبر کو دو بجے منٹو پارک میں کیوں آئے اور آپ کو کیوں سپورٹ کریں میں صرف اپنی پاکستانی عوام سے ایک چیز چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی زندگی بدل لی ہے اللہ نے آپ کو سنیری موقع دیا ہے اپنی تقدیر بدلنے کا اور وہ موقع یہ ہے کہ آپ اس نکل کے دکھائیں کہ آپ تبدیلی چاہتے ہیں اور آپ تبدیلی ایک سے نہیں دونوں سے چاہتے ہیں کیونکہ دونوں نے باریاں لی ہیں 1988 سے باریاں لیتے آئے ہیں بلکہ 85 سے نون تو 85 سے نوازشری پاور میں تھے نا پہلی دفعہ پنجاب میں لوگ چینج چاہتے ہیں اور چینج کے لیے ایک پارٹی ہے اس وقت آپ کے پاس آپ پبلک نکلیں تبدیلی کے لیے اور انشاءاللہ ہم آپ کو یہ ایک پورا نظام بتائیں گے تیس تاریخ کو دیں گے کہ کیسے ہم اس ملک کو بدل سکتے ہیں اور تیزی سے اپنے پیر پہ کھڑے ہو سکتے ہیں اصل میں پاکستانیوں کو اپنے پیر پہ کھڑا کرنا ہے اصل میں پاکستان کا پوٹینشل پورا کرنا ہے اصل میں ہم نے یہ پاکستان کو پاکستانیوں کا بنانا ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ پلان دیں گے اور وہ ضروری ہے کہ پبلک تبدیلی کے لیے نکلیں تیس تاریخ کو اے مجاہدے وطن ہے تیرے ساتھ ہم ہے تیرے ہاتھ میں انصاف کا علم موسیقی